ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف کی چانچ سے پاکستان کو اپنے بیرونی احساسے مزید بڑھانے پر زورت دینے کا کہا گیا ہے بجٹ بھی پیش ہونر ایسے میں پاکستان پر مچموعی کرس کی جدائیگیاں ہیں یہ کتنی بڑی سمیدالی ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہماری بہت سی دعائیں صدر ابراہیم بریسی اور ان کا جو ہیلیکاپٹر ہے وہ ابھی تک اطلاعات ہیں کہ وہ اس کی تلاش چاری ہے اور اس میں ان کے ساتھ وزیر خارجہ ایران کے وہ بھی موجود ہیں اسی غالباً ہیلیکاپٹر میں اور موسم یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ فاغ ہے بہت زیادہ دھوندے اور بارشوار اور یہ جس کی وجہ سے ریسکیو ٹیمز وہاں تک ابھی تک نہیں پہنچیں کچھ میڈیا جو ہیں آوٹیٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں اور وہ محفوظ ہیں لیکن جو ایران کی سرکاری ایجنسی ہے یا جو دوسری ان کے جو جرائد ہیں وہ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کری تو ہماری بھی اتنین دعائیں ہیں ان کے لیے اللہ انہیں خیریت سے رکھے اور وہ جو ہیں وہ خیریت سے اپنے جو ہے وہ رہشگاہ تک پہنچیں اچھا یہ تھوڑا سا میں اس کا اور بتاؤں تریسر سال ان کی ایج ہے بڑے زبردست ایکٹیو ہیں دوزار اکیس سے اس عہدے پہ ہیں اور ابھی تھوڑی دور پہلے ہی پاکستانوں کے گئے ہیں اور بہت فعال ہیں خاص طور پر یہ جب سے غزہ کا تنازعہ کھڑا ہے یا اس سے پہلے بھی تو یہ آج آزربائیجان کا جو بورڈر ہے اس بورڈر پہ ایک پانی کا ریزروائر یا ڈیم جس کو کہا جائے اس کا انہوں نے افتتاح کیا انہوں نے بھی کیا اور آزربائیجان کے ساتھ نے بھی کیا اور یہ جو ہے یہ بڑے خوبصورت مناظر آج سارا دن آتے رہے وہاں سے کہ ہمارے دو برادر ملک جو ہیں وہ جو کہ ایک طویل بورڈر بھی شیئر کرتے ہیں آزربائیجان اور ایران تو وہاں پر جو ہے یہ ایک پانی کے ریزروائر کے کا جو ہے یہ جو کس کلاسی ڈیم ہے اچھا یہ کس کلاسی ڈیم جو ہے یہ اس کی بڑی ایک یعنی ہم سمجھ لیں کہ ایک پیچیدہ سی اس کی تاریخ ہے اس ڈیم کی یہ جب سوویت یونین اور شائران انیس سو ستتر تو اس وقت اس کا آئیڈیا بنا تھا مدب یہ کنسیو کیا تھا اس کا آئیڈیا لیکن پھر یہ ہوا کہ انقلاب ایران آ گیا اور جو ہے وہ افغانستان میں وارچ چڑ گئی پھر سوویت یونین ٹوٹ گیا تو یہ پھر یہ جو ڈیم تھا یہ درمیان میں کہیں اس کا یہ رک گیا بہت رکاوٹ نیس میں آئی اچھا آزربائی جان جو ہے ان کا ایک طویل بارڈر ہے ایران کے ساتھ اور آزربائی جان جب آزاد ہوا انیس سو اکینویس سوویت یونین ٹوٹا تو ایران پہلے ملکوں میں سے ایک تھا اور آزربائی جان ان کے درمیان سفارتی تعلقات جو ہے وہ قائم ہوئے لیکن پھر یہ ہوا کہ تعلقات میں اتا چڑھا ہوا تارا اتا چڑھا ہوا تارا اور کئی مواقع پہ تلخیب بھی بہت زیادہ پیدا ہو گئی آزربائی جان اور ایران کے درمیان اور اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کیونکہ جو موجودہ آزربائی جان ہے وہ ایک زمانے میں جو سلطنت ایران ہے اس کا حصہ تھا اور بعد میں یہ سوویت انیسویں صدی میں جو سلطنت روس کے پاس یہ چلا گیا تھا تو آزربائی جان جو ہے یہ ایک یعنی مشرقی آزربائی جان ایک صوبہ ہے جیگہ نا ایسٹرن آزربائی جان ایران کا صوبہ ہے تو مطلب آپ یوں سمجھیں کہ آزربائی جان کے لوگ جو ہیں وہ آزربائی جان دبان بولنے والے اور سارے وہ دونوں طرف ہیں یعنی وہ آزربائی جان رپبلک آزربائی جان میں بھی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں وہ ایران میں بھی ہیں اور ایک زمانے میں پھر ایران کے اندر یہ جو ہے یہ سوچ پیدا ہوئی کہ بھئی آزربائی جان جو ہے وہاں پر گریٹر آزربائی جان کے نعرے لگ رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ یہ جو آزربائی جان کے لوگ بہت بڑی یعنی آزربائی جانی جو ہیں وہ بہت زیادہ ایران میں بھی آباد ہیں تو ایسا تو نہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد یہ کیسپین آئل کیسپین سی کے اندر جو آئل ان گیس کے جو بڑے ریزروز ہیں ان کے اوپر بھی تنازع رہا دونوں ملکوں کا اور پھر یہ ہوا کہ نگورنو کارباغ کا جب تنازع کھڑا ہوا تو اس میں ایران آرمینیا کی طرف تھا اور آزربائی جان دوسری طرف تھا تو تعلقات جو ہیں وہ بہت خوشگوار بھی نہیں رہے کبھی ٹھیک ہوتے تھے بھی خراب ہوتے تھے اور لیکن یہ ہوا کہ گزرے چند سالوں میں پھر دوزار سولہ سے پہلے ایک دو سال اچھے رہے تعلقات پھر کچیدہ ہو گئے پھر بہتر ہوئے پھر کچیدہ ہو گئے لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ وہ پرانی تاریخ اور سرحدیں اور کس طرح سے اقوام اور سارے تو یہ جو ہے لیکن یہ پھر جب نگورنو کارباغ کے اندر آزربائی جان کو فتح حاصل ہوئی تو پھر اس کے بعد یہ کہ ایک تلخیصی میں نظر آئی شروع میں لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ دونوں ملکوں کی طرف سے بہت زبردست جو ہے وہ پیشرفت ہوئی سفارتکاری میں بھی اور تمام معاملات میں اور یہ جو ڈیم ہے جو ایک طویل عرصے تک جیس کو آرمینیا دیکھتا رہا اس ڈیم یہ جو ڈیم ہے جس کا آج ہوتی رہا ہے اس کی جو کنسٹرکشن درمیان میں ہوتی رہی رکی رہی ہوتی رہی رکی رہی یہ آرس ریور پہ تو یہ جو ہے یہ اس کو آرمینیا دیکھتا رہا تو آج بہت ایک خوبصورت مندر تھا کہ دونوں ملکوں کے جو صدور ہیں وہ وہاں پہ پہنچے سپارٹ پہ تھے اور اس دوران انہوں نے جو ہے وہ یہ دونوں ملک قریب بھی آگئے سرحدی بھی ساتھ ہیں تنازیات بھی ختم ہو رہے ہیں تو یہ بڑی ایک آج بڑی ریولیمنٹ تھی اور اس میں جو گفتگو کی دونوں ممالک صدور نے وہ بھی یہ کہ بہی بہت زیادہ خوشی ہے کہ ایک نیا تاریخی جو ہے وہ موڑ ہے اور یہ آزربائیجان اور ایران کے درمیان تعلقات اتنے خوبصورت منداز میں نظر آنا ہے اپنی جگہ ایک بہت بڑی بہت یعنی خوش آئین بات ہے جی لیکن واقعی پہ پھر یہ اطلاع آ رہی ہے تو اللہ خیر کرے گا اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ہاں سے خیلیت کی خبری آئے گی باقی ذرا پاکستان کی اوپر جو اپنے بات کی دیکھیں دو ایشوز ہیں ایک تو ہنگامی ایشو چل رہا ہے اور وہ وہاں پر دس ہزار ہیں دس ہزار تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہیں باقی جو مزدور وغیرہ ہیں ایسے لوگ جن کے پاس ویزا نہیں ایکسپائر ہو گیا ہے وہ تو ابھی جو کازکستان ہے کازکستان نہیں کازکستان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے بارڈرز پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی نہ آئے تو یہ تھوڑا سا میرے خواستے وار فٹنگ کے اوپر اگر ہمارے عقابلین اس کو دیکھیں اس معاملے کو تو یہ زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ یہ دس ہزار ہیں اگر وہاں سے ایکویشن بھی ہونی ہے تو وہ دس ہزار اگر سو 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 لوگوں کو اب روز نکالیں گے اور وہاں پر ان کو پتا ہے وہاں پر بچے جو ہیں وہ اچھا پھر ایک اور میری بات کسی زوری تو انہیں کہا جی وہ جو ویڈیو بھیج رہے ہیں یا وہ انٹرنیٹ کی اوپر بات کر رہے ہیں تو وہاں سے چونکہ کہا گیا ہے کہ جی بڑے دکھ کی بات ہے کہ انٹرنیٹ پہ آپ کے تو وہ اور اس میں پرابلم میں آ گئے ہیں کہ جی ان کی نشاندہ یہاں سے کیا جا رہی ہے کہ دیکھیں جی یہ فرانی یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نوجوان بچے ہیں اگر کسی نے کسی پارٹی کا پرچم پیچھے رکھ لیا ہے کسی کا بھی تو وہ کوئی ایسا ایشو ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ ان بچوں کو وہاں پہ مطلب میں تو بعض زفعہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ کسی بچے نے پی ٹی آئی وہاں پہ پریشان ہے اور اس نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا پرچم لگایا ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں گے یہ تو بہت عجیب سی بات ہے جو آج ہمارے عقابلین میں پریس کانفرنس سن رہا تھا ان کی جو کر رہے تھے بات دار صاحب بھی اور یہ تو بہت عجیب سی بات ہے اور اس میں یقیناً ایسے موقعوں پر افوائیں پھیلتی ہیں یہ جو یہ جو شروع ہوا ہے نا جھگڑا یہ جھگڑا ہی ایک افواہ پر شروع ہوا ہے اور وہ افواہ پاکستان کے بچوں نے نہیں پھیلائی تھی وہ افواہ وہاں سے پھیلی یہ تھی کہ وہ جو ایجپٹ کے کسی جو ہیں وہ ایجپشن جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا اور مقامی لوگوں کے درمیان ایک ویڈیو وائرل ہو گئے وہ غلط ویڈیو تھی تو وہ جھگڑا وہاں سے شروع ہوا وہ اس میں یہ تو بیچ میں آگئے انہوں نے نہیں کوئی غلط خبر وہاں سے دی اور ایسے موقع بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے اور لوگوں نے گھیرا ہوتا ہے پینک میں ہوتے ہیں سٹوڈنٹس آگے پیچھے دائیں بائیں تو وہ اگر کسی نے کوئی بات ایسی پریشانی کے حال میں کر دی ہے تو مطلب اس کو مطلب یہ ہے کہ بلکل آپ اس کو بچوں کو بلکل ہی ڈم کر دیئے آپ باتیں نہیں کر رہے ان کے بارے میں اور دس ہزار ہیں اگر آپ ڈیڑھ سو کے حزاب سے روز نکالیں گے تو اور وہ موب گھم رہا ہے وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم آستانہ میں میٹنگ ہوگی تین چار بتا نہیں ایکیس تاریخ کو تو پھر ہم ڈسکس کریں گے ان کے وزیر خارجہ سے اور ہمارا وہاں پہ سفارتی مشن بھی کم ہے چھوٹا ہے تو میرا خیال تھا کہ شاید یہاں سے اس کو ہنگامی وار فوٹنگز کے اوپر دیکھا جائے گا لیکن وہ جیسے عادت ہے نا ایک عادت سی ہو گئی اب نومز ہیں نا یہاں نوم بن چکے ہیں کہ بھئی کچھ بھی نہیں کرنا تو کیا ہو جائے گا کیا کر لے گا کوئی ہمارا تو یہ جو ایک سسلہ بن گیا ہے نا بدکسمتی کے ساتھ اس آرینجمنٹ کا جس کی بنیاب سے میں روز کہتا ہوں کہ یہ آرینجمنٹ چل نہیں سکتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بس کہتے ہیں بس ہو رہا ہے ٹھیک ہے گندم کا معلوم ٹھیک ہے کیا کر لیں گے مطبع ایک عجیب سی ایک جو ہے نا بجائے اس کے کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو کے اور اپنی جو بیانیاں یا عوام میں یا لوگوں میں ہوتا ہے کہ بہت ایکٹیو لی کچھ کر رہے ہیں ابھی آپ پریس کانفرنس کرنی ہو کسی آہ مقالب جماعت کے بارے میں آپ دیکھیں کیسے ٹک 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 لائن سے کتار در کتار در کتار یہاں پر خاموشیت تیار کی ہوئی ہے حالانکہ یہ خود اس وقت ان سب کا کام تھا کہ یہاں سے آہ انجمنٹ کرتے اور ان کو کم سے کم مطمئن ضرور کرتے اب وہ اگر مطمئن نہیں ہیں صورت وہ چیخ رہے ہیں اور آپ یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ہماری بات ہو گئی ان کی حکومت او بھائی ان کی حکومت وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مقامی لوگ ہی تو ہمارے پیچھے لگے ہوں اور انہوں نے بلکہ یہاں تک کہہ گئے جی وہ جو رائن فورٹ میری جنسیز ہمیں ان سے بھی ڈر ہے کہ اس میں بھی وہ لوگ گم رہے ہیں مقامی لوگ تو آپ کہہ رہے ہیں مقامی لوگوں نہیں ان کو جو ہمیں بتایا ہے جی وہ تو بالکل محفوظ ہیں تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ اپنے لوگوں پہ ان کی بات نہیں سن رہے بچوں کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری بات اور ابھی میرے خاص سے ان کے جو صفیر ہیں جو پاکستان کی صفیر ہیں انہوں نے خط رکھا ہے کہ جی یہاں پہ خوف کی لہر ہے اور یہ وہ کیونکہ وہ صفیر بیچ میں آج درمیان میں آ جائیں گے نا کہ وہ واقعہ اگر خدا نخصہ حالات خراب ہو گئے مزید تو ان کو انہوں نے پھر ابھی خط رکھا ہے شاید کہ آن لائن تعلیم کی اجازت دی جب ہے اس وقت آن لائن کی تعلیم ایشو نہیں ہے ایشو یہ کہ وہ ان کی جان اور مال اور نقصان نہ ہو جائے کوئی مزید اور تعداد بہت زیادہ ہے جی تھی کہنا تو اس کو کسی طرح سے وار فٹنگز آپ دیکھیں اگر ایک سو تیس آ رہے ہیں آج ایک سو تیس کا لائے تھے تو وہ دس ہزار ہیں اور میں نے چکانا کہ اس میں تو وہ ہیں جو سٹوڈنٹس آپ بھی سامنے ابھی تو وہ لوگ جو بیچارے اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کسی طرح مزدوری کے لیے کو پہنچا ہوا تھا کوئی وہاں پہ ان کے ویزے نہیں ہے کچھ نہیں ہے ان کی تعداد پتہ نہیں کتنی ہے وہ وہاں کی امبیسی بتائے گی تو یہ گزارش ہے ہماری کہ اس کو ذرا تھوڑا سا سنجیدہ لیں اور اس یقین کے ساتھ گزارش ہے کہ سنجیدہ نہیں لیا جائے گا تا وقت یہ کہ کوئی مطبع کہ پھر یہ مطبع ایک عجیب سی صورتحال ہے جو آزاد کشمیروں میں دیکھنے میں نظر آ رہی تھی بارال تو وہ بچے پریشان ہیں جس سے بات ہو رہی ہے وہ پریشان بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف سادش ہو رہی ہے مطبع یہاں وہ ایک عجیب صحیح ایک معاملہ ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو صفیر ہیں وہاں کے وہ چونکہ گراؤنڈ پہ ہیں تو وہ کو اس کے اوپر ایکٹیو رول پلے کریں گے